بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گائیڈ لائنز فور پیرنٹس اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ہم نے گفٹڈ چائلڈ کے سائن پر ڈسکس کیا تھا ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ گفٹڈ چائلڈ کے سائن کیا ہے اب ایز اپیرنٹ آپ کو اپنے بچے کے سائن معلوم ہو جانے کے بعد یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آپ کا چائلڈ گفٹڈ چائلڈ ہے تو آئیے بڑھتے ہیں گائیڈ لائنز کی جانب کہ اب آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک بچے کو اسیس نہیں کیا تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ابھی اپنے بچے کو اسیس کر لیں بچے کی سکول میں جا کے انکوائری کریں بچے کی ہونے والی اسیسمنٹ کے بارے میں پوچھیں ٹیچرز کی ریکمانڈیشن لیجیے سکول سے بچے کے سیمپل لیجیے وہ ریٹن سیمپل ہو یا اورل دیکھئے ہمارے ہاں کوئی نیشنل یا اسٹیٹ کا دیا ہوا سٹینڈرڈ نہیں ہیں جس کے ثروح ہم یہ جان سکیں کہ آیا ہمارا بچہ گفٹڈ چائلڈ ہے یا نہیں آپ نے جب سائن دیکھ لیے تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی پرفومنس کو اسیس کریں نمبر دو ایس چائلڈ سکول اب آپ نے اسیس کر لیا کہ آپ کا چلڈرن آپ کی گفٹڈ چائلڈ کی اسیسمنٹ کیا رہی آپ بچے کی سکول میں اب اگر آپ کا بچہ اسیسمنٹ سے گزر چکا ہے اب آپ کے پاس اوپشن ہے کہ آپ اسے کسی گفٹڈ چائلڈ کے پروگرام میں انڈرول کر دیں یہ پروگرام گفٹڈ چائلڈ کو چلنجز سے نمٹانا سکھاتا ہے کیونکہ آپ کے بچے کو چلنجز سے نمٹنا اچھا لگتا ہے تو ایسی اوپورچونٹی آپ کے بچے کو دوسرے گفٹڈ چائلڈ سے انٹریک کرنے میں بھی مدد دے گی تو آپ نے سیکنڈ کام یہ کرنا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام کمیونٹی کے اندر دھونڈیے یا تو گھر کے اندر کوئی لے آؤٹ تیار کریے کہ آپ نے گفٹڈ چائلڈ کو کس طریقے سے چلنجز سے نمٹانا سکھاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے اسپیشلی گفٹڈ چائلڈ وہاں اسکول کے ریسورسز محدود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بچے کو گروم کرنے میں کافی ثابت نہیں ہوتے لیکن بہت سے ایسے وسائل موجود ہیں جو کہ گفٹڈ چائلڈ اور آپ کو لازمی طور پر سپورٹ کرتے ہیں مثلا دیکھئے آج کل بہت ساری آن لائن ایسی ویب سائٹ ایسا سرچنگ مٹریل ہے جس کو تلاش کر کر آپ اپنے بچے کو بہت سی ایکٹیوٹیز فراہم کر سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے بچے کو ایکسٹرا کریکیولر ایکٹیوٹیز کروا کر بہتر طور پر نریش کر پائیں گے میں آپ کو یہاں ایک بتا دیتے ہوں سپورٹنگ ایموشنل نیٹس آف کیفٹڈ چائلڈ لازمی آپ اس ویب سائٹ کا ویزٹ کریں اگر آپ گفٹڈ چائلڈ کے پیرنٹ ہیں گفٹڈ چائلڈ ہونے کی وجہ سے آپ کا بچہ لازمی بات ہے بہت سی سرگرمیوں میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹے گا لیکن آپ نے اپنی امیدوں کو کابو میں رکھنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی جو سیون یا ایٹ کلاس جو سیون یا ایٹ کلاس کی بک ریٹ کر پائے اس آٹھ یا سات سال کے عمر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ سیون یا ایٹ گریٹ کے بچے جتنا مچھو نہیں دیکھئے اگر مسئلہ ان گفٹڈ چائلڈ آپ کا بچہ اپنا کسی من پسند شو کے مس ہو جانے پر روتا ہے تو آپ کو ہیران نہیں ہونا آپ نے اپنے بچے کا ہمیشہ ہوسلا بڑھانا ہے اس کی تاریف کرنی ہے اسے انکریش کرنا ہے فیفت پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایڈوکیٹ فور یور چائلڈ یعنی آپ کو وقت آنے پر اپنے بچے کا وکیل بھی بننا ہوگا کیسے دیکھتے ہیں گفٹڈ چائلڈ ہونے کی وجہ سے آپ کا بچہ کلاس ٹروم میں باقی بچوں کی نسبت اپنے کام کو جلد ختم کر لے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کلاس ٹیچر سے بات کرنی ہوگی کہ وہ آپ کے بچے کو کسی اور کام میں انگیج کرے اس کے لئے کوئی اور کریٹیوٹی کی ایکٹیوٹی ڈھونڈے پلان کریں جس سے آپ کے بچے کو وہ مزید نکھار ملے آپ نے اپنے بچے کے بیہاف پر بولنے سے بلکل بھی نہیں گھبرانا ہے گفٹڈ چائلڈ غیر یقینی طور پر بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں آپ نے اپنے بچے کے لئے کوئی ایسی سرگرمی کرنی ہے جس سے آپ کے بچے کی صلاحیت ابرے آپ کا بچہ جب اپنی مرضی کی چیز خریدنے جائے تو آپ دیکھئے کہ اگر وہ ڈرائنگ مٹیریل خرید رہا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کمیونٹی میں لوکل تھیٹر میں یا آرٹ کونسل کی سرگرمی میں ایسے شریک کروائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جب دوسرے گفٹڈ چائل سے میل جول رکھے گا تو وہ بہت زیادہ اعتماد فیل کرے ہم جانتے ہیں کہ گفٹڈ چائل دوسرے بچوں کی نسبت سے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی سوشل سکلز میں ان کی مدد کرنی ہے تاکہ ان کی سوشل سکلز میں مزید بہتری آئے اس کے لئے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ ارد گرد میں دوسرے گفٹڈ چائل سے اس کا انٹریکشن کروائیں تاکہ یہ مکمل طور پر ان سے فری ہو کر میل جول رکھ سکے یا باتچیت کر سکے سیکنڈ لاس پوائنٹ کی جانے بڑھتے ہیں ہیلپ یور چائل allow your child to struggle گفٹڈ چائل کی جو شخصیت میں عام طور پر خطرہ پایا جاتا ہے وہ ہے ناکامی کا خوف یہ خوف تو خیر نورمل انسان کی بھی زندگی میں موجود ہوتا ہے یہ بچے جب بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں تو اکثر اوقات خود کو پروف کرنے میں یا ثابت کرنے میں یہ ناکام ثابت ہوتے ہیں خدا نہ کرے کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسی کوئی بات ہو لیکن اگر ہو بھی جائے تو آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے اپنے بچوں کو سپورٹ کریں اگر آپ بچے کو struggle کرنے دیں گے تو دو چیزیں واقعہ ہوں گی زیادہ سے زیادہ یا تو آپ کا بچہ کیا ہوگا ناکام یا کامیاب دیکھئے اگر آپ کا بچہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ اتمنان حاصل کرے گا لازمی طور پر انسان سخت محنت کے بعد کافی دلی اتمنان محسوس کرتا ہے لیکن اگر ناکام ہوتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ دنیا کسی بھی ناکامی پر ختم نہیں ہو جاتی دنیا یہی رک نہیں جاتی تو یہ دونوں چیزیں ہی اس کی زندگی کے لئے ایک کامیاب تجربہ ثابت ہوں گے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے talk to other parents آپ اپنے ایسے gifted child کے parents سے بات کریں جو آپ ہی کی طرح ایک ہی کشتی کے سوار ہوں gifted child کے parents سے share کرنے سے آپ کو ان کے بچے کے تجربات کے بارے میں معلوم ہوگا کہ آیا جو ان کے بچے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں وہ آپ کے بچے کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں اور اس طرح اور جو سب سے بڑے benefit آپ کو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وسائل کے وسائل کے رد و بدل میں بہت زیادہ مدد ملے گیا آپ کو مثلا آپ کے گھر کے شیف کی جتنی books تھی ہیں آپ کا بیٹا یا بیٹی پر چکی ہیں تو آپ جب دوسرے gifted child کے parents سے بات کریں گے تو آپ دونوں آپس میں وہ books exchange کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو resources ڈھوننے میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا encourage your child یعنی کہ آپ کو اپنے بچے کو encourage کرنا ہے as a parent ہونے کے ناتے آپ کو اکثر challenges کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے اپنے بچے کو encourage کرنا ہے اس کی ڈھال بنے رہے ہیں آپ کا پیار آپ کی محبت آپ کا حوصلہ ہی آپ کے بچے کو ایک کامیاب انسان بنانے میں مدد دے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی